ہم شیخ رشید کے ساتھ گھار سے ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور کی جانب روانہ ہوئے ہیں سر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ کام لینے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ وزیراعظم کی کرسی پر براجمان ہیں ادروائیس جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہیں وہ انہیں اب تک ہٹا دیا جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ دیکھو اب نون کو اس زبان کے بعد اس گفتگو کے بعد لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی رول ہی نہیں ہے سندھ میں اگر وہ پھر دوبارہ لے لیں لے لیں جس کے چانسز اگر پی ٹی آئی صحیح محنت کرے تو سندھ میں بھی حکومت فارم کر سکتی ہے اسے وہ کون سے کام ہیں جو ابھی تک ان سے لینے ہے جس کی وجہ سے ان سے کیا لینے ہے جی وہ پرائیم منسٹر ہے اس نے کام کرنے ہیں سب سے بڑا کام تو اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اکانومی ٹھیک ہوگی دفاع مضبوط ہوگا اکانومی ٹھیک ہوگی فارن پالیسی ازاد ہوگی انشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں ابھی میں کل فیصلہ بات گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہے کہ سنبھالہ ہی نہیں جا رہا اگر آپ عمران خان کے اتحادی نہ ہوتے تو کس پارٹی کے اتحادی ہوتے ہیں پھر میں اپنے ہی اتحادی ہوتا ہوں یہ عمران خان کا بڑا پنہ ہے وہ میری بات سنتا ہے ورنہ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہیں کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا فوج سے رابطہ نہیں ہوا خواہ وہ ریفرینڈم ہو خواہ وہ الیکشن ہو خواہ وہ جو کچھ بھی ہو فوج کے رابطے کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ملک میں صدارتی نظام حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتا ہے دیکھیں اب پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے چھے شکے ہیں وہ نہیں پاس ہو سکتی اسمبلی سے نہیں ہو سکتی ریفرینڈم ہیں چھوٹے صوبے ہیں بغاوت کی بات ہوگی اسی طرح چلنا پڑے گا اسی طرح کوئی حکومت آئے گی تو بعض شکوں کو بہتر کر لے گی میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام کا پاس کرانا اسمبلی سے اتنا آسان کام ہوگا نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپشن کا علاقہ رہا دوسرا یہ ہے کہ اس نے اسامہ کے ساتھ اسامہ سے بھی پیسے لیے تیسرا یہ ہے اس نے اجمل کساب کے گھر کا ایڈریس دیا چوتھا یہ ہے اس نے جندال اور مودی سے ون ٹو ون ملاقاتیں کی پانچ میں ابھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا مریم نواز کے بارے میں کیا؟ مریم نواز نے پہلے بھی مروائے اب بھی مروائے کی آجیں اب ایڈ کوارٹر آگئے شیخ رشید روز مدہ دفتری امور کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں ریلوے ہیڈ کوارٹر کے عالی افسران کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کی راولپنڈی میں واقع اپنی رہائشگاہ اور سیاسی مرکز لال حویلی پہنچے دور دراز سے آئے سائلین کے مسائل سنیں اور ان کے حال کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے موسیقی لال حویلی کے قریب چائے کے ڈھابے پر روایتی سیاسی گفتگو ہوئی موسیقی جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو لال حویلی کے بارے میں بھی آپ کے کچھ ایسے ہیں ہم نے تو لکھی دیا ہے وہ سجان سنگھ کی حویلی دے دی ہے دو حویلی ہے میرے پاس ایک بہت بڑی حویلی ہے تو وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دے دی یہ سوچ رہا ہوں اب سکس روڈ کو دوں اس کے پاس ایک چلے گی لیکن پرامیز انہی کے ساتھ ہے اگر انہوں نے سٹینڈ لے لیا میری کومیٹمنٹ انہ کے ساتھ ہے پھر دوسری حویلی بھی انہی کو چلی جائے آپ نے خواتین کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا میری ماں انپڑھتی نا تو میں نے بڑے فراد کیے ہیں میرا باپ بھی انپڑھ تھا تو کالیج سکول تو میں نے چھوڑا نہیں بتانی دس پندرہ سال تک بعد میں میرے باجوہ شاجوہ صاحب گارڈن کالیج میں ہے میں اس وقت دادا استاد تھا گارڈن کالیج میں جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا آپ اور میں گارڈن کالیج کا پرنسیبل بھی رہا ہوں میں نے تین چار مہینے قبضہ کر لیا تھا گارڈن کالیج میرا جوانی میں گارڈن کالیج میں عروش تھا اگر میں یہ کہتا تھا کہ شہر بننا ہے تو لوگوں کو دودھ بھی نہیں ملتا تھا پچھوں کو بھی لڑکیاں بھی ساری مجھے ووٹ دیتے کبھی کسی خاتون نے متاثر نہیں کیا میں لوگوں کو متاثر ہوا میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا کہ نتیجہ خیز ہو کبھی سوچا نہیں گارڈن کالیج میں رب نہیں سوچا کوئی کرونا میں یہ احساس ہوا کوئی وسیعت لکھنے والا تو ہونا چاہیے جب آپ کو کرونا ہوا تو آپ کے سب سے قریبی لوگ کون تھے ایکشلی مزاک مزاک میں ہی ہو گیا مجھے میرے سٹاف کو ہوا تو میں نے کہا میرا بھی ٹیسٹ کرو وہ ٹی وی پہ سلائٹ چلی تو جنرل باجوہ صاحب کا کمر جوید باجوہ کا فون آگیا دیکھی گئی تو پنڈینہ اسپتال داخل ہو جائے اتنے میں دو گاڑیاں آگئیں دو کرنلز آگئے میرے تین دن تو بڑی باری تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہاں ماں کے ساتھ دفن ہونے یہ لالے ویڈی کے نیچے ہونے لیکن میں نے ان جنرلز کو کہا کہ مجھے ایک سگار پینے دینا مرنے سے پہلے میں نے کہا جی سگار آپ نہیں پی سکتے میں نے کہا جی فیر لایسٹ مومنٹ کم آپ سمجھیں میری مہور کوئی گھنٹہ رہ گیا تو جو آپ کے قریبی لوگ تھے ان میں سے تو نہیں کوئی متاثر ہوا میرا سٹاف تقریباً آلموس دونوں بچے اور کچن بھی متاثر تھا بیٹمین بھی متاثر تھا آپ کہتے ہیں کہ لال حویلی کا تعلق سرنگر کے لال چوک کے ساتھ ہے جب وقت آئے گا تو پتا چلے گا یہ کیا ہے میرے مرنے کے بعد جو تاریخ لکھیں گے وہ لکھیں گے کہ میں نے کشمیر میں کیا کیا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے مرنے کے بعد میرواز صاحب اور گیلانی صاحب اور اپنے نوجوان جو ہمارے ہیں وہ بہتر بتائیں گے کشمیر کب تک آزاد ہو جائے گا معلوم نہیں جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے کشمیری کی جد و جد جاری رہے گی کشمیر کو بالاخر آزاد ہونا یہ نہیں میں کہہ سکتا کب ہوگا کیا مستقبل قریب میں پاک بھارت جنگ کا بھی کوئی اندیشہ ہے مودی کے دور میں اس کے بڑے خطرات ہیں مودی جو ہے کیونکہ اس نے فرس ٹائم یہ پالیسی اپنائی ہے کہ انڈیا جو نان آلائنڈ تھا اور غیر جانبدار ملکوں کا رکن تھا اب امریکہ کے جیب کی گھڑی اور آت کی چھڑی بن گیا ہے سو اٹس ویری ڈینجرس کیونکہ امریکہ کے آرمز اور یورپین ویپنز وہ سارا رشیہ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا اس کے بعد بڑے لیٹسٹ آرنامنٹ آگئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو سی پیک مکمل ہوگا کان بھی کھلے رکھیں گے آنکھیں کھلی رکھیں گے انٹرنیشنلی بہت بڑا طفان ہے سی پیک کے خلاف سب مخالف ہیں اور دنیا میں ایک تھرڈ ورڈ وار کو ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سب جانتے ہیں کہ انیس سو باندھوے کا جو ورڈ کپ تھا اس کے کیپٹن عمران خان تھے لیکن یہ بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ سپورٹس منسٹر تھے ہمارے سیکٹری جو انفرمیشن میں تھے وہ اس وقت کرکٹ میں ہوتے تھے تو میں نے نواز شریف کو کہا کہ میں نے ورڈ کپ دیکھنے جانا ہے پہلے اس نے کر دی ہاں جب میری فائل گئی اس نے کہا چھوڑ چھڑ پرے کی جانا ہے دفعہ کر تو پھر میں نہیں گیا ورنہ میں ورڈ کپ دیکھنے جا رہا تھا لیکن میں نے جہاں انڈیا کا مقابلہ ہوا ہے کرکٹ کا وہ ضرور دیکھا ہے خواہ بومبیو خواہ یو اے ای میں جو میاں داد نے چھکا مارا اے تو گولی ڈنڈا کا پلیئر انڈیا سے میچ ہو تو میرے جذبات کھیلتے ہیں